تھار کے لاسٹ اپیسوڈ کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ڈوم بوٹس کے حملے کے اندر ڈانل بلیک کی باڈی کافی زیادہ زخمی ہو جاتی ہے جس وجہ سے تھار اپنے تھار والی روپ میں زیادہ وقت رہتا نہیں ہے اور ڈانل بلیک کو اپنی میڈیگیشنز کو پوری کرنے کے لیے اس والی روپ کے اندر چیئے جاتا ہے جہاں پر اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے اب ایک ٹانگ کے اندر فرق آ گیا ہے جس کی جیسے اس کو ایک کین لے کے چلنا پڑے گا لیکن یہی سم نے دوسری طرف دیکھا تھا کہ جب بارلر یہاں پر ویلیم کو بچانے کے لیے پہنچتا ہے تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ایس گارڈین بارلر کے خلاف تلوار اٹھا لیتے ہیں لیکن بارلر ان تینوں کو نمٹاتا ہے اور وہاں پہ ویلیم مرنے سے پہلے جو بارلر کو ساری کی ساری حقیقت لوگی کی بتا دیتا ہے اور یہی سم دیکھتا ہے جو کیلڈا کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ویلیم کو بارنے والا کوئی اور نہیں ملکہ لوگی ہے یا اس کا اس کے اندر ہاتھ ہے تو وہاں پہ وہ سے جنگ کرنے کے لیے آگے کی طرف چلے جاتی ہے اب آگے موسیقی کہانی کی شروعات ہوتی ہے ہماری لیٹ ویڈیا کے اندر سے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر وان ڈوم اپنی بالکینی کے اندر کھڑاوہ دیکھ رہا ہوتا ہے اب آسمان کی طرف جہاں پہ بہت تیز آج بجلی کڑک رہی ہے اور کیا تھا کہ آؤ میری طرف میرے فیوچر آؤ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بجلی گڑکاتے ہوئے وہاں پہ کیلڈا آ رہی ہوتی ہے تو وہی پہ ڈوم بولتا ہے کہ تمہارا ماسٹر تمہارے انتظار کر رہا ہے تو وہی پہ وہ پوچھتی ہے کہ ڈوم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں ہمارا جیکل برادر لائی فادر لوکی آخرکار کہاں چھپا ہوا ہے اس نے مجھ سے میرے پیار خوشی نہ ہے ابھی ایک سکور ہے جو مجھ اس کے ساتھ سیٹل کرنا ہی ہوگا کیونکہ میں جانتی ہوں لوکی صرف اپنے آپ سے ہی پیار کرتا ہے اپنے علاوہ وہ کسی اور سے نہیں پیار کرتا ہے تو اسی لئے مجھے اب اس سے اس کو ہی چھیننا ہوگا تمہیں پہ ڈوم بولتا ہے کہ ٹرکسٹر اب یہاں پہ موجود نہیں ہے وہ یہاں سے جا چکا ہے دوم اور اس نے اپنے رستے الگ کر لیے ہیں تمہیں یہاں سے کہیں اور جا کے اس کو روڑنا چاہیے ڈاٹر آو ایس گارڈ لیکن میں اس بات پہ ضرور سوچ رہا ہوں کہ تمہیں اس آدمی کتنی پروا کیوں ہو رہی ہے تو کیلڈا بولتی ہے اپنی زبان سے الفاظ بد نکالنا تو ڈوم بولتا ہے کہ کیوں نہیں وہ صرف ایک موٹل تھا لیکن تم ایک ام موٹل ہو کیونکہ کبھی نہ کبھی وقت آتا اور وقت کے ذریعے وہ بوڑا ہو جاتا بوڑا ہونے کے بعد وہ ماری جاتا اور لوکی نے جو کیا ہے وہ شاید تمہاری لیے اچھا ہوا ہے تمہارا دل اگر اسے زیادہ لگ زیادہ تو تمہاری لیے وہ زخم برنا اور زیادہ مشکل ہوتا میرے خیال سے لوکی کا تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے کہ کیلڈا کو یہ بات سن کے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیلی چمکاتے ہوئے بولتی ہے تم ان باتوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہو جتنی تمہاری اوقات نہیں ہیں اور وہ زوردار بیشتے کا چھٹکا جو ہے ڈوم کے اوپر برساتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایم موٹل ہوں اور اسی وجہ سے میرا درد بھی ایم موٹل ہے لیکن ہم دیکھتے کہ وہ زراصل ڈوم نہیں بلکہ ڈوم کا بنائے وہ صرف ایک ڈوم بارٹ ہوتا ہے جس طرح تم بہار سے دیکھتے ہو بلکل بھتر کے اندر سے تم بلکل ویسے ہی ہو تمہارے اندر کوئی فیلنگ نہیں ہے لیکن تم نے اپنے پیچھے اپنے سراغ چھوڑ دی ہیں اور یہ ایک بہت خطرناک قسم کی مسٹیک ہے کیللا کے اندر ابھی اس وقت اتنا غصہ باقی ہے کہ وہ چاہے تو پورے کی پوری لیٹویریا اور اس کے ٹائرنٹ سے اکیلے ہی نہیں مٹ سکتی ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیللا وہاں پہ جب جاتی ہے بیسمنٹ کے اندر تو دیکھتی ہے کہ یہاں پہ عجیب اگری مشینز رکھی ہوئی ہیں اور وہاں اسپیریمنٹ وغیرہ چل رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خطرناک قسم کا ایک ہاتھ آتا ہے اور وہ کیللا کی گردن سے اس کو اٹھا لیتا ہے تو یہ پہ دوم آتا اور کہتا ہے کہ تمہارے لورڈ نے تم سے جو کچھ بھی کہنے کی کوشش کری جو بھی الزام مجھ پہ لگائے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے ہاں یہ بار ٹھیک ہے کہ میں تمہاری لوگوں کو ڈائسیک کر رہا ہوں تمہاری پاور کے راز کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ دوم یہ ایسا انسان ہے جو کہ ہر طرح کے اپنے انسانوں سے نہیں مٹ سکتا ہے چاہے وہ موٹل ہو یا ایم موٹل ہی کیوں نہ ہو میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے کچھ انسانوں کے پاس شکتیاں ہوتی ہیں لیکن تم لوگوں کے پاس سب کے پاس پاور ہے اور میں نے اگر اپنا دماغ صحیح طریقے سے استعمال کر رہا تو میں ساری کے ساری شکتیوں کو جو اسٹور کر سکتا ہوں ٹرائب کر سکتا ہوں اور جب چاہے اس کو استعمال بھی کر سکتا ہوں تمہاری پاور کا جو ٹیسٹ ہے وہ میرے لئے کافی دارہ زبردست ثابت ہو سکتا ہے یہ میرے نئے کریشن کو جنم دے سکتا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے کیونکہ میں اس کو سسٹین نہیں کر سکتا ہوں مجھے اور زیادہ ضرورت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح وہ گروم کیلڈا کو پکڑ گا اس کی شکتیاں اس سے چھیننا چاہ رہا ہے اور کہتا ہے تو آؤ ایس گارڈینز آؤ ڈوم کی طرف اپنا اندر کا خزانہ میرے پاس لے کر آؤ جو کہ تمہاری باڈیز سپریٹس اور جو تم خود ہو میں مانتا ہوں اس بات کو کہ تم لوگ جو ہو میری انڈرسٹیننگ سے بیانڈ ہو لیکن چاہے کچھ بھی ہو آخر میں ڈوم ہر چیز کو سمجھ ہی لیتا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کیلڈا کی جو ہے جان لے لیتا ہے مطلب اس کے سینے میں سے اس کا دل نکال کے اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور وہاں کیلڈا جو ہے وہاں پہ گر جاتی ہے اور اس طرح ہم یہاں سے شفٹ ہوتی ہے اکلاہوما کے اندر جہاں پہ ڈانلڈ بلیک جو ہے یہاں سے باہر آ رہا ہوتا ہے اور اس کی بات یہاں پہ جین پوسٹر سے ہو رہی ہوتی ہے جو کہ اس کی ٹانگ وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی اور کہتی ہے کہ تم اپنا ٹھیک خیال کیوں نہیں رکھ رہے ہو مجھے تمہاری بہت پروہ ہو رہی ہے تو بلیک بولتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں تو میں اپنا خیال اچھی طریقے سے رکھ سکتا ہوں تو جین بولتی ہاں وہ تو تم ہو لیکن تم اس کے ساتھ ایک بہت بڑے ایڈیٹ بھی ہو تو کہتی ہے کہ تم نے کسی کو دکھوایا ہے اس بارے میں یا تم مجھ سے خود ہی کہہ رہے ہو تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں بالکل میں ہسپیٹل جاتا وہاں مجھے ان لوگوں نے بتایا ہے اور یہی پہ وہ آپس پہ اپنی باتیں مگرہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جین میں تم سے بہت جالاکیں ملوں گا پھر ہم یہ باتیں آرام سے ڈسکس کریں گے تو اپنا خیال رکھنا تو جین بولتی کہ ہاں اور تم بھی رکھنا اور اس طرح ہم یہاں سے شیٹ ہوتے لیٹ ویڈیا کے اندر ایس گارڈین کیمپ پہ جہاں پہ ہم دیکھنے کہ یہاں پہ بارڈر نے جو اس سب کو جنگ کا حکم دے دیا ہے اور سب یہاں پہ اسی کی تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لوگ ایک عجیب و غریب قسم کا ہون بجھا لے ہوتے ہیں جس کا نام ہے گلار ہون اور ہمڈال بتاتا ہے کہ ہم نے گلین ہون کو بجھا دیا ہے لارڈ والڈر چلو بہت بڑی ایک کام کر رہا ہے ہمڈال کیونکہ اب سارے کے سارے ایس گارڈین وارئیرز جو ہیں وہ اس کو ہر زیادہ سے سن سکتے ہیں وہ چاہے کہیں پہ بھی ہوں چاہے وہ ایک زائری کیوں نہ ہو لیکن وہ اس ہون کو سن سکتے ہیں تو کہتا ہے ہمیں وارئیرز کی ضرورت ہے اور تقریباً کاؤنٹ پورا ہو چکا ہے یہاں پہ دو درجن سے لوگ زیادہ مسنگ ہیں اور یہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس گارڈین وارڈ وار اس کا نام تیر ہے وہ یہاں پہ آتا ہے ان کے آرمیز کو جوائن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو پہ ٹھیک ہے ہم جو ہیں دوم کے خلاف وار کریں گے اور ساتھ میں لوکی کے خلاف بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں تیر کہ مجھے تمہاری کانسل پہلے ہی لینی چاہیے تھی تو کہتا ہے کہ میں جو ہوں صرف ایک گارڈ وار ہوں اور وار کی کانسل ہمیشہ سے اچھی دیتے آیا ہوں اور تب میرا وقت نہیں آیا تھا لیکن اب میرا وقت آ چکا ہے اور مجھے پتا ہے کہ کب اس کے اوپر ایکٹ کرنا ہے تمہیں پہ تیر پوچھتا ہے چلو اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کس ویپن کے ساتھ ان لوگ کے اوپر سٹرائک کرنے والے ہو کیا تمام ایس گارڈین وہ میرے سامنے کھڑے ہیں صرف اتنے ہی ہیں ہیم ڈال تم کیا کہتے ہو تمہیں پہ ہیم ڈال بولتا ہے کہ میڈ گارڈ کا آسمان میرے آنکھوں کے سامنے ہیں لیکن لارڈ آف ٹنڈر مجھے اس میں کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو ہیم ڈال بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ تھوڑ نے ہمارے گلان ہارن کا کوئی جواب نہیں دیا ہے تمہیں پہ تیر بولتا ہے کہ اس میں کوئی سرپرائز والی بات نہیں ہے وہ تو شروع سے ایک ایروگنٹ انسان ہے اس نے دیکھا نہیں ہمارے دادا جی یعنی بور کے ساتھ کیا کیا تھا اس نے مرڈر کیا تھا اب اس میں کوئی سرپرائز کی بات نہیں ہے کہ وہ مرڈرس انسان جو ہے ایک ریبلیس میں بدل گیا ہے تو وہیں پہ ہیم ڈال بولتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا ہے اور مجھے ایسا یہ بھی نہیں لگتا کہ تمہیں ایسا لگتا ہے تیر ہر چیز کے بیچے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے اور تھور کا جواب نہ دینے کے بیچے بھی ایک ریزن ضرور ہے تو وہیں پہ ہیم ڈال بتاتا ہے کہ پرہیبز میرا جہاں تک اندازہ ہے جب وہ موٹرل ڈاکٹر ڈاللڈ لیک کی فارم کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو تھور ہمیں نہیں سن سکتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے جس وجہ سے انہوں نے اس ہون کو بھی نہیں سنا ہماری جو ہم نے ان کو سمند کرنے کے لیے بجایا تھا تو بارڈلر بولتا ہے کہ پرہیبز تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہیم ڈال لیکن اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے ہمیں اپنی اس جنگ کو کنٹینیو کرنا پڑے گا ایس گارڈ کے فیوریٹ سن کے بھی نہ ہی گرینڈ فادر بور کی جو ہے موت میرے بھائی کے ہاتھوں سے ہوئی ہے اور اس وقت وہ اگزائل کے اندر ہیں اور اب ہمارے پاس جو شیڈو پارٹر دوم اور لوکی کا وہ بھی اب ہٹ چکا ہے تلوار نکالتا ہے اور ایس گارڈینز کو لیتے ہوئے آگے کی طرف بڑتا ہے یہی سے شخص ہوتے ہیں موکلہ ہومہ کے اندر جہاں پہ ہم والسٹیک اور وارڈیو سیڈی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس موٹیل کے اندر آکے کچھ کام وغیرہ کر رہے ہیں اور ایس ای ویٹر یہاں پہ لوگوں کے آرڈرز لے رہی ہوتے ہیں لیکن یہ پہ ڈاللڈ بلیک وہ یہاں پہ ریڈ ریچرڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہو کام اس سے بات کرنے کے لیے کہ ڈاللڈ اس وقت میں شور تو نہیں ہوں کیونکہ تھوڑا بہت بیزی چل رہا ہوں میں ایک ایک ایکسپریمنٹ کے بیچ میں ہوں لیکن ہاں سوری تم نے مجھے وہ روبوٹس کے بارے میں پتا کرنے کے لیے کہا تھا میں نے اس کو چیک کرنے کی کوشش کری ہے لیکن جس کسی نے میں بنائے وہ بہت ہی امپریسیف ہیں اس کو ٹریک کرنے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے وہ پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں اور ڈاللڈ ویسی بھی ہمارے اور تھوڑ کے بیچ تمہیں پتا ہے کہ ہم معاملات ویلے جیسے رہے نہیں ہیں ہم لوگ اب پہلے ساسے سے زیادہ بات کرتے نہیں ہیں تو بلیک بولتا ہے کہ ہاں وہ چیزیں تمہارے اور تھوڑ کے بیچ میں ہیں لیکن مجھے اس وقت سب سے زیادہ سمارٹس مین کی ضرورت ہے اس لیے میں نے تمہیں کال کیا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تھا جو میں تمہیں ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا مطلب تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس طرح کے کتنی لوگ ہیں جو کس طرح کی ٹیک بنا سکتے ہیں تو ریڈ ریچرٹس بولتا ہے اس طرح کے تگریمن 44 لوگ ہیں جو ایسی ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں تو وہاں پہ بلیک بولتا ہے اچھا ان 44 بھی سے ایسے کون کون سے لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں ساتھ میں اس کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ اس کو کوئی ٹریک بیک نہ کر سکے یا اس کے اوریجن نہ پتا کر سکے تو ریڈ بولتا ہے کہ یہ بات تو ڈیپینڈ کرتی ہے ریڈ بولتا ہے کہ ارے یار تو بلیک بولتا ہے کہ کیا ہوگا کوئی مسئلہ ہے تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں بس وہی عام سا مسئلہ بین کیا تم یہاں پہ آ سکتے ہو مجھے تمہارے ہاتھ کی ضرورت ہے اور اس طرح ہم دیکھتے کہ بین وہاں پہ آتا ہے اور اس نے جو دیمیشنل پورٹل کھولا ہوتا ہے اس کے اندر سے خدرنا قسم کا مانسٹر آگیا ہوتا ہے اور بین اس کو مار مار کے باہر نکال رہا ہوتا ہے مطلب یہ ریڈ ریچٹ کر یوشلی یہی کام ہے اپنے لیف کے اندر وہ ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں بیکسٹر بیلڈنگ کے اندر تو ہمیں بس یہی چیز دکھائی جا رہی ہے تو وہی بھی ریڈ بولتا ہے کہ مجھے معاف کرنا کہ میں نے تمہیں اس طرح سے بیج میں انٹرپ کر دیا لیکن ہاں تم جس سیلسٹ کی بات کر رہے اس میں تقریباً چھے لوگ ایسے ہیں جو کہ پوسیبلی اس طرح کی ٹیک بنا سکتے ہیں اور وہ ڈسکائز کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اگر پیم کا اچھا دن چل رہا ہے تو شاید وہ بھی بنا لے تو میرے خیال سے اس سے ہماری کلپلیٹ کی ریش جو ہے تھوڑی شاٹ ہو جاتی ہے تو بلیک بولتا ہے کہ میرے خیال سے میں تمہاری لسٹ کو تھوڑا سو اور چھوٹا کر سکتا ہوں کیا میں نے تمہیں منشن کر رہا تھا پہلے کہ لوگی اس وقت کہاں موجود ہے اور وہی سے ہم لیٹریریا کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں بھائی بارڈر جو ہے اپنی فوج کو تیار کر رہا ہوتا ہے اور ایک لیکچر دے رہا ہوتا ہے وہ ایک آدمی تھا ویلیم جس نے جو ہے اپنی جان پر لڑکے میرے تک وہ نیوز پہنچائی ہے مجھ سے وہ غداری کی نیوز شیئر کری ہے اور ایویل پلینز جو ہماری پیچھ چل رہے ہیں مجھے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمارے بھائیو بینوں کو چھپ کے جو ہے کاٹا جا رہا ہے اور ان کی شکتیوں کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں جب یہاں پہ آئے تو تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی غلطی ہے اور اب مجھے پورا وشواہ ہو چکا ہے کہ وہ واقعی میں ایک غلطی ہی تھی لیکن اب میں دوبارہ اس غلطی کو کر کے تم سب کی جانوں کو خطرے میں نہیں دالنے والا ہوں ہمیں جو ہے ہمارے رستے میں آئے وی اب ہر ایک چیز سے وار کرنی ہوگی چاہے وہ انسان یا گوڈز ہی کیوں نہ ہو لیکن ابھی ہم جس کو فیس کرنے جا رہے ہیں وہ صرف اینیملز ہیں اور اس لیے ہم ان سے وار نہیں کریں گے بلکہ ان کو چن چن کے ہنڈ کریں گے میں اور میرے ساتھ جن کو میں نے سلیکٹ کر رہا ہے وہ اس وار کے لیے آگے بڑھیں گے باقی سب یہی پہ انتظار کریں گے اور ایسگارٹ پہ واپسی لوٹنے کی تیاری کریں گے ہم جو ہیں اپنے ساتھ واپسی دوم کو لے کر آئیں گے ہم اپنے ساتھ واپسی لوکی کو لے کر آئیں گے لیکن وہی سے پیچھے سے آواز آتی ہے کہ نہیں نہیں اب بہت دیر ہو چکی ہے اوہ افسوس بہت دیر ہو چکی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوکی کی خود آ جاتا ہے اور وہی پہ بارلر بولتا ہے کہ ہاں واقعی میں اب بہت دیر ہو چکی ہے تمہارے جھوٹ کے لیے لوکی لیکن وہی پہ لوکی جو یہ فوراں معصوم بن جاتا ہے جیسے وہ ہمیشہ بنتا ہے اور کہتا ہے کیا مطلب کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسگارٹ کے ساتھ غدہری کر سکتا ہوں اب میں وہ کریچر نہیں رہا ہوں جو میں پہلے گبھی ہوا کرتا تھا لوٹ بارلر آپ کو کیا ہو گیا ہے دوم کو بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا جیسے ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ میں وہی پہلے والا لوکی ہوں اور اس لیے اس نے مجھے اپنے اس گندے پلین کے اندر شامل کرنے کے بارے میں سوچا لیکن جب اس نے میرے سامنے یہ کرا اور جب میں نے اپنے ایسگارٹ بھائیوں کو اس کے ہاتھوں مرتے ہوئے دیکھا تو میں اس کے سخت خلاف ہو گیا بل نے اس کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس نے اس کے پیچھے ہمارے ہی کچھ ایسگارٹ لوگوں کو لگا دیا تھا جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے میں نے اس کو روکنے کی کوشش کری تھی لیکن ڈوم نے مجھے وہاں پہ قید کر لیا اور مجھے مارنے کی کوشش کری میں نے بہت ہی مشکل سے وہاں پہ اپنی سکیم سو استعمال کر کے بھاگنے کی کوشش کری ہے ورنہ ڈوم آج مجھے بھی مار چکا ہوتا اور میں جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی آپ کے پاس پہنچا ہوں تاکہ یہ خبر سب سے پہلے آپ کے پاس دے جا سکوں مجھے اس بات کا افسوس ہمیشہ رہے گا کہ میں کاش جو ہے وہاں پہ بل کی جان بچا پاتا لیکن وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈر اپنی تلوار سے لوکی کی ناک کار دیتا ہے اور اس کو پر تلوار اٹھتے ہوئے کہتا ہے کہ بس اب بہت ہو چکا ہے لوکی اب میں تمہاری جان کو نہیں بکشنے والا ہوں فور آڈین سیکس کم سے کم اب تو جو ہے اپنے ہوتوں سے سچ نکال دو دوں لیکن وہی پہ لوکی جو ہے بولتا ہے ہاں آپ صحیح صحیح کہہ رہے ہیں وہ موت ہی ہے جس کو میں ڈیزرف کرتا ہوں اس طب میں میری ہی غلطی ہے کیونکہ میں نے ہی تو آپ کو ایڈوائز کر رہا تھا بارڈر کے ہمیں لیٹویر آنا چاہیے مجھے پتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور اس غلطی کی وجہ سے ہم سب کو اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے آپ مجھے مار دیجئے اس طب میں میری ہی تو غلطی ہے اور یہی ساری فضول کی بکواس کر رہا ہوتا ہے کے ساتھ زندگی پر جینا پڑے گا مطلب آپ دیکھیں کہ لوگی نے کتنے زبردست طریقے سے بارڈر کا وائن واش کر آئے مطلب اس کو روتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس کو نہیں مار سکتے ہیں کیونکہ وہ مطلب اسی کے گھر کے اندر سے ہے اسی کا لوگی ہاف برادر ہے اور کسی بھی گھر والے کو مارنے کے لیے روائل فیملی کو مارنے کے لیے ایک پورا ٹرائل چلتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے اور یہ ایک لمبا چوڑا پروسیجر ہوتا ہے اور اسی جیسے لوگی کو وہ مان نہیں سکتا اور لوگی کو اس درد کے ساتھ جینا پڑے گا واؤ کتنے افسوس کی بات ہے وہی پہ بارڈر بولتا ہے کہ گارڈ اس کو میری نظروں سے دور کر دو اور اس کو ماں قید کر گے رکو جب تک ہم وہ آپسی لوٹ کے نہیں آتے ہیں اور اگر ہم لوٹ کے نہیں آئے تو اس کو اس کا جسٹس دے دینا اور اس بات کو میک شور کرنا کہ وہ بہت ہی زیادہ بلڈی ہونا چاہیے وہی پہ بارڈر بولتا ہے کہ چلو سب سے پہلے ہمیں کیلڈا کو ڈونڈنا ہوگا ہیم ڈال کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو کہ ہماری میڈین کہاں پہ ہے تو کہتا ہے کہ بلکل میں اس کو دیکھ سکتا ہوں وہ اس وقت کیسل ڈوم کے اندر ہے لیکن وہ اس وقت ہل نہیں رہی ہے اور اس کے چاروں طرف خون کا سمندر ہے وہی پہ بارڈر بولتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا ہے بہت کرلی ہم نے بات چیتا اور اس بارے میں سوچ لیا ہے اب ہمیں فوراں ہی اس کے پر سٹرائک کرنی ہوگی وہی پہ لوکی جب اس کو گارٹ لے جاری ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مائی لورڈ میں بہت زیادہ معافی چاہتا ہوں لیکن آخری بار میں آپ کو ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ میں اپنے میجک کو استعمال کر کے تھور کو کبھی بھی کہیں سے بھی بلا سکتا ہوں اگر آپ ایسا چاہیں تو وہی پہ بارڈر بولتا ہے کہ نہیں لوکی اگر میں اس بار تمہارے پر وشواس بھی کلنوں تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے ضرورت نہیں ہے کسی ایکزائل کو یہاں پہ بولانے کی اس کی مدد حاصل کرنے کے لئے یہ ایک راجہ کی ایڈویٹی ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو کس طرح سے بچایا جاتا ہے وہ کبھی کسی سے مدد مانگنے کے لئے نہیں انتظار کرتا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا دوم کے باہر سارے ایس گارڈینز جمع ہو جاتے ہیں اور دوم بولتا ہے کہ یہ آخر کار کس طرح کی تماشے بازی لگا کے رکھی ہوئی ہے کیا تم اس طرح کے گیسٹو جو اپنے ہوستے ہی بتنمیزی کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ تمہیں دوم سے کیا کام ہے تمہیں پہ وہ بولتا ہے بارڈر کہ ہم یہاں پہ صرف تمہاری بیزتی کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ ایک آفنسف ایکٹ تمہارے خلاف کرنے آئے ہیں ہم یہاں بدلے کے لئے آئے ہیں ہم یہاں تمہیں پنش کرنے کے لئے آئے ہیں اور جو کچھ بھی ہمارے لوگ بچے کچھ ہوئے ہیں ان کو واپسی لینے کے لئے آئے ہیں تو وہی پہ دوم بولتا ہے اچھا تو ایسی بات ہے پہلی بات دوم اس بات سے انکار کرتا ہے اور دوسری بات کیا تم اینڈریک کے لئے آئے ہو تو وہ میں تمہیں ایسے ہی لے دیتا ہوں اور ہم دیکھنے کہ بیسیکلی اس نے اینڈریک جو ان کا اس گارڈین تھا اس کو عجیب و غریب ایک ایمومنیشن منا دی ہوتا ہے یعنی کہ وہ آدھا مشین اور آدھا انسان آدھا اس گارڈین منا وہ ہوتا ہے وہی پہ دوم بولتا ہے تو بتاو وہ کون ہے جس سے تمہیں دوسری زندگی دی ہے کون ہے تمہارا ماسٹر اور اینڈریک وہاں چلاتے ہیں ان کے پر اٹیک کرتا ہے کہ وہ دوم ہے ہیل دوم اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوم وہاں پہ اور بیس گارڈینز ان کے پر ایکسپریمنٹ کرے ہیں اب تک ان کو یہاں پہ نکال رہا ہوتا ہے اور ان کو عجیب و غریب اپنی فوج کی طرح استعمال کر رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے خلافی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو ہمارے لوگ ہیں اس نے ان کو ایک ایمومنیشن میں بدل دیا ہے ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں تو بارڈر بولتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہم نہیں لڑ سکتے لیکن ہمیں پھر بھی ان سے لڑنا ہی ہوگا ہمیں ان کی یاد میں ان سے لڑنا ہوگا کہ یہ آئندہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو سکے ہمیں لڑنا ہی ہوگا اور اس طرح بارڈر اپنی تلوار نکالتا ہے اور اپنی فوج کے لے کے آگے بڑتا ہے ان سے لڑنے کے لئے اور ڈوم یہاں کھڑو کہ سارا کا سارا تماشت دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے کیسل کے اندر سے وہیں سے ڈوم کا آواز آتی ہے ہمارے ایک دوست کے اوپر مشینز کے ذریعے اٹیک کروائے گیا تھا وہ مشینز آف ڈسٹرکشن دیں اور جس کسی نے بھی اس کو بنائے تھا وہ بہت زبردست طریقے سے بنائے تھا تاکہ کوئی اس کو پکڑ نہ سکے لیکن پھر میں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ آخرکار اس طرح کی چیز گون بنا سکتا ہے اور پھر میں نے سوچا کہ اگر ڈوم نہیں تو ڈوم کے علاوہ اور کون اس طرح کا ٹاسک کر سکتا ہے کیونکہ ڈوم ہی ایسا شخص ہے جو کہ موٹل ورلی میڈ گارڈ کے پر رہتا ہے جس نے اب تک بہت کچھ سیکھ لیا ہے اور اسی کے ذریعے وہ اس سارے کام کرتا ہے لیکن افسوس کے ساتھ ابھی بھی ایک ایسا لیسن ہے جو ابھی تک ڈوم سیکھا نہیں ہے اور وہ سکھانے کے لیے آج میں یہاں پہ آگیا ہوں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اور نہیں بلکہ مائٹی تھار اپنے تھنڈر کے ساتھ ڈوم سے سامنا کرنے کے لیے آ چکا ہے تو بی کنٹینیوڈ موسیقی